اس کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے اور وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا ساتھ نہیں دیتا باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بنچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ آپوزیشن بنچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں وہ مسلم لیگ نون جو بلوچستان عامی پارٹی یعنی باپ سے ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی پر سخت تنقید کر رہی تھی اس نے اب اسی باپ پارٹی کے لوگوں کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے کل نواز شریف کے دورے کوئٹا کے موقع پر سابق وزیراعلا جام کمال سردار عبدالرحمن خیتران سمیت بیس کے قریب ایسی سیاسی شخصیات نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ الیکٹیبلز ہیں نون لیگ میں شامل ہونے والوں میں اکثریت ایسے افراد کی ہے جو ماضی میں اس سے قبل کئی دفعہ پارٹیاں بدل چکی ہیں اور الیکشن سے قبل اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں انہیں یہ یقین ہو کہ اس جماعت کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں دوسری طرف سینٹ میں اسی باپ پارٹی کے عراقین نے سیویلینز کے فوجی ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے پر سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ایک قراردات پیش کی جس کو منظور کر لیا گیا تاہم سینٹ کے کچھ ارکان جن میں جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق مسلم لیگ نون کی سینٹر سادیہ باسی اور پیپلز پارٹی کے سینٹر رضا ربانی شامل ہیں انہوں نے ایسی قراردات کی منظوری کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ قراردات ایجنڈے میں شامل نہیں تھی اور اس کو منظور کروانے کے لیے قواعد کی خلاف ورزی کی گئی ناظرین جو بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی سیاسی پیش قدمی ہے اس کو بڑے سسپیشن سے دیکھا جا رہا ہے اور لوگوں کا اور ناکدین کا وہاں پہ یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جتنے بڑی تعداد کے اوپر دو درجن سے زیادہ بلوچ سیاستدان گئے ہیں تو یہ اس بات کا اندیا دیتے ہیں کہ نون لیگ کے سر کی اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے نون لیگ ایک طرف سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے اوپر لادلہ کا ٹیک ختم ہونا چاہیے دوسری طرف سے ایسے عمال سامنے آ رہے ہیں جس کے تحت لوگ جو ہیں وہ ان کے عمال کے اوپر جو ہیں سوال یا نشان جو ہے اس کو بنا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ملٹری کوٹس کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی گئی ہے سینٹ کے اندر اس کے جو قانونی اثرات ہوں گے وہ کیا ہوگا کیا سپریم کوٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ معاملہ کیا گیا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر دانیال چودری صاحب جے یو آئی فے کے سینٹر اور سابق صدر سپریم کورٹ بار کامران مرتضی صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے سینٹر کودہ بابر صاحب جنہوں نے یہ ریزولوشن جو ہے اس کے پر دستخط بھی کیے ہیں سپریم کورٹ میں جنرل فیض حمید کے خلاف دائیت درخواست کرنے والے حفیظ و رحمان چودری صاحب جو سابق پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئر پرسن بھی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کامران مرتضی صاحب جو نون لیگ کے ہم نے دیکھی ہے کارکردگی میاں نواز شریف صاحب چھ سال کے بعد جو ہیں کویٹا گئے اور وہاں پہ دو درجن سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے نون لیگ کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے تو جو جے یو آئی فی کی پوزیشن ہے بلوچستان میں اسے افیکٹ نہیں ہوگی یہ ان پاکٹس میں نہیں ہے ان کو عرفیہ میں الیکٹیبلز کہا جاتا ہے اور الیکٹیبلز کی اپنی ایڈیاز ہیں وہ ان کے پر ہمارا ووٹ بینک کو چلا جائے تو وہ پلس مائنس ہو سکتا ہے یعنی دوسری طرح شکر کوئی الیکٹیبلز آتا ہے جہاں پہ ان الیکٹیبلز کی علاقوں میں ووٹ بینک ہمارے ساتھ کوئی ایجسمنٹ ہو جائے ہمیں قومی کی دے لیں صوبائی کی لے لیں صوبائی کی دے لیں قومی کی لے لیں تو اس سے فرق پڑتا ہے یقین ہے مگر آدھر وائز جونا ہمیں کوئی ڈائریکٹ پرس نہیں پڑتا ہے جیو آئی کے ساتھ پوزیشن یہ ہے کہ ہم پہلے نمبر پہ ہیں یا دوسرے پہ یا تیسرے پہ پہلے پورے بلوچستان میں یہ تین پوزیشنیں جونا وہ ہماری تقریباً رہتی ہیں ہر ہر کانسی پرنسی میں مگر یہ جو ناکدین کہتے ہیں کہ جب بلوچستان کے ایم پی ایز ایم این ایز یا سیاستدان ایک پارٹی کے اندر جانا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک تاثر ہے کہ جی پتا چل جاتا ہے کہ جی کس پارٹی کے لیے راہ ہمار ہو رہی اس پہ آپ کیا کہیں گے جی اس میں ایسا ہی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا ماضی میں بھی یہ اس میں ہوا کے رخ جو متین ہوتے ہیں بلوچستان سے اور پتا چل جاتا ہے کہ اگلی گورنمنٹ کس کی ہوگی شاید ان کو کوئی آنکھ مارتا ہے کوئی ان کو اشارہ دے دیتا ہے کوئی بتا دیتا ہے تو وہ پھر جو الیکٹیورز ہوتے ہیں وہ پھر ایک مخصوص پارٹی کو اس میں جانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پارٹی بھی ان کو لینا شروع کر دیتی ہے کیونکہ دونوں طرف جانا وہ اشارہ دے دیا جاتا ہے جانے والوں کے بھی اشارہ ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ جا کے زم ہو رہا ہے اشارہ دیا جاتا ہے تو نتیجہ ترم اس میں دونوں دونوں طرف کے لوگ اپنے باغنے کھول لیتے ہیں اور گلے مل لیتے ہیں اچھا تو دانیال چودری صاحب شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا کافی دیر ہم آپ کا انتظار کرتے رہے کہ آپ ہم پروگرام میں آپ ہمیں جوئن کریں گے مگر شکریہ آپ نے آخر کار جوئن کیا دوستوال ہے وہ یہی ہے جس طرح کہ کامران مرتضی صاحب نے بھی اشارہ کیا اور ناکدین بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب آپ کہتے تھے کہ جب ہمارا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا جب ہم مشکل وقت میں تھے دوہزار اٹھارہ میں تو ہم ان کو پھر اب اپنی پارٹی کے صفوں کے اندر سامل نہیں کریں گے مگر پھر بھی آپ نے جس طرح کامران صاحب کہہ رہے ہیں کیا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بازو کھول لیے ہیں اور اب جام کمال صاحب بھی آپ کی پارٹی کے اندر آ گئے ہیں تو کیوں آپ نے اس بار اپنا حصول پھر سے تبدیل کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم منیزے پہلے تو ہم وی سوری آئی گوٹ لیٹ لیکن دیکھیں جہاں تک اب ہم پروگرام کی اس کی بات کر رہے ہیں مسلم لیگ دیکھیں آج جو پاکستان کے جو حالات ہیں اور جو آج جہاں پاکستان کھڑا ہوا ہے یہاں ملک اور ہماری سیاست کا جو رخ ہے وہ بڑا تبدیل ہو چکا ہے آج ہم پروپر جس کو کہتے ہیں نا سیاست ہم سیاست اپنی جماعت کے لیے شاید نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی ملک کے لیے کر رہے ہیں ہم نے اپنے ذاتی لائکس اور ڈسلائکس مگر آپ نے تو اصول کی بات کی تھی نا آپ نے کہا تھا کہ ہم اصول کے ساتھ کھڑے ہوں گے ووٹ کو عزت دیں گے جس نے ووٹ کو عزت نہ دی اس کو صفوں میں شامل نہیں کریں گے اب دو درجن آپ نے ایسے لوگ شامل کر لی ہیں جو ہمیشہ سے آپ کے اوپر تنقید بھی کرتے رہے جہاں کمال صاحب نے تو آپ کو آپ خود اپنے موں سے کہتے رہے کہ ہمیں دھوکہ دیا پہلے ہمارے ساتھ تھے پھر ہمیں ڈچ کیا پھر وہ چیف منسٹر بھی بن گئے مریزے آپ نے سارے پروسس میں ہمیں دیکھا جب ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی تب بھی آپ کھڑی تھی جنہوں نے ہمیشہ سچ اور حق کی بات کی اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی گئی تھی لیکن آج جو ملک کے حالات ہیں وہ آج سب سے پاکستان کی بڑی ضرورت جو ہے وہ ہے اس ملک کو اس میشی بہران سے نکالنا اگر غریب کے پاس روٹی نہیں ہے جو غریب بندہ ہے جو اپنے بجلی کے بل نہیں دے سکتا اگر ہماری پلٹیکل سکفل سے اس ملک کی میشت ڈی ریل ہو جائے یا میشت واپس اس ٹریک پہ نہ جا سکے جو ہم دوزار ستنہ میں لے کے گئے تھے صرف اس لیے کہ ہمارے سیاسی مفاد اس سے اختلافات ہیں سیاسی مفاد ہمارے الگ ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی آج ہم نے اپنی ذاتیات کو اپنی سیاست کو اپنے آپ کو ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے اپنے ملک کے لیے ملک کی بہتری کے لیے ملک کی سلامتی کے لیے فیصلے کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گی شاید یہ انشاءاللہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان کی میشت کے لیے اس ملک کو صحیح سمت میں ڈالنے کے لیے یہ اچھے فیصلے ہیں یہ وہ فیصلے ہیں جو سٹیبلٹی لے کے آئیں گے یہ وہ فیصلے ہیں کہ ایک سٹرانگ گورنمنٹ بنانے میں ہماری مدد کریں گے یہ وہ فیصلے ہیں جو ہمیں سپورٹ کریں گے کہ ہم میشی اور اکنومک ٹھیک ٹھیک اور مشکل دیسیلینز لے سکیں لیکن وہ مشکل دیسیلینز عمام کو فسیلیٹ کرے کی جا سکے اور عمام کو ان سے بہتری ملے گی مگر پھر شاید آپ کو پہلے یہ اتنے بڑے بڑے سٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے تھے اگر آخر میں آپ نے ملک کی سٹیبلٹی کو ایک طرف کرنا تھا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک کی سٹیبلٹی اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو اپنے اصولوں کو فورگو کرنا پڑے گا I mean that's what you are saying basically تو خدا بابر صاحب اصول کل بھی فورگو نہیں کیے ہم آج بھی فورگو نہیں کیے میں خلی ایک چیز میں بولوں ہم کل بھی اپنے اصولوں کے اوپر کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں لیکن آپ کی the dire need of this time is to save پاکستان to save پاکستان from all those جو hawks ہیں جو آج دیکھ رہے ہیں اس ملک کو ڈی ریل کرنے میں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان bankrupt ہو جائے پاکستان ان تاریخیوں میں چلا جائے انہوں ہندیروں میں چلا جائے میں چاہوں گی کہ میں موقع آپ نے باقی گیس کو بھی دوں جی وہ بڑے patiently ویٹ کرے تھے قودہ بابر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا قودہ بابر صاحب آپ کے بھی کافی زیادہ ایسے سیاست دان ہیں باب کے جنہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر پہلے تو آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا باپ سوائیف کرے گی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ نے لائن پہ لیا سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر پولٹیکل پارٹیز الیکٹبلز کو اپنے پاس آنے سے روکیں تو کیا وہ لوگ ان لوگوں کو اپنے پارٹی میں لے کر آئیں جو آریں گے اگر وہ آریں گے تو وہ پولٹیکل پارٹی جو وزن لے کر آتی ہے جو قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہے جو آپ ہمیشہ سے پاکستان میں بدقسمتی سے پولٹیکل لوگوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہوں نہیں قودہ بابر صاحب قطع کلامی معاف ایک بات میں آپ سے بھی ضرور کروں گی تو پھر کیا یہ ایک پارٹی کو زیب دیتا ہے کہ پہلے آپ اصول کے اوپر کھڑے ہو جائیں پھر اسی اصول کو توڑ کے آپ الیکٹیبلز کو لے لیں پھر آپ ہمیشہ سے یہ موقف رکھیں کہ ٹھیک ہے جی سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ الیکٹیبلز کو ہی لیں گی اور اصولوں کی بات پھر ہمیں نہ سکھائیں الیکٹیبلز کو آپ اگنور کرتے ہیں دیکھیں جی ہم نے پارٹی بنائی ہمارے پاس جتنے لوگ ہماری پارٹی بنانے میں لوگ شامل تھے وہ سارے کے سارے الیکٹیبلز تھے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بلوستان آوائی پارٹی بنائی کیوں گئی تھی بلوستان آوائی پارٹی اس لیے بنائی گئی تھی کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ جتنے بھی پاکستان کے باقی بڑے پارٹیاں ہیں وہ بلوستان کے لیے اس طرح سے کڑی نہیں ہوتی چونکہ ہمیں آپس میں ہم الیکٹیبلز ہیں اور ہم لوگوں کے پاس پبلک سپورٹ ہے تو ہمیں اپنی ایک پارٹی بنانی چاہیے جو پارٹی جا کر کل فیڈل گورنمنٹ میں بیٹے آپ کی باپ کی پارٹی کے اندر بھی تین دھڑے ہیں نا کودہ بابر صاحب یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ آپ کی اس باپ کے اندر بھی فیکشنلزم ہے میں تو آپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ آگے باپ کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ بات پرانی ہو گئی کہ ہماری پارٹی میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہماری پارٹی میں دھڑے تھے لیکن اب آج کی ریٹ پہ خالد حسین مکسی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ان کی پریزیوشپ پہ سارے لوگ متفق ہیں سب ایک ساتھ ہوئے ہیں ہماری یہی خامیاتی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا ہماری یہی خامیاتی جو آج ہماری پارٹی کے لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں اگر یہ خامیاتی ہم میں نہیں ہوتی تو آج شاید ہماری پارٹی کے لوگ نہیں جاتے وہ خامیاتی ایک اور بات آپ نے ایک جو قرارداد پیش کی ہے اس کے اوپر جو ہے کافی بات چیت ہو رہی ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور آپ نے کہا کہ دہشتگردی جو ہے اسے اگر یہ ملٹری کورٹس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے مطلب ادھر سیویلینز کو نہ بھیجا جائے ملٹری کورٹس میں تو پھر دہشتگردی بڑھ جائے گی جب ملٹری کورٹس بقاعدہ طور پر بنے تھے تو اس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹیرریزم کم نہیں ہوئی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑی تعداد کے اندر سینکڑوں کی تعداد کے اندر ایک انڈر ہینڈ ڈیل ہوئی جس کے نتیجے میں کچھ ہارڈ کور ہارڈنڈ کرمنل جو اس وقت رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ان کو چھوڑ دیا گیا احسان جو ہے وہ ٹرکی میں پایا گیا اور وہ ٹویٹ کرتے تھے بلاول بھٹو زرداری کے خلاف تو پھر آپ نے یہ قراردار جو ہے یہ کیوں پیش کی آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طریقے سے سپریم کورٹ کے پر پریشر بڑھے گا مقصد کیا تھا اس قرارداد کو پیش کرنے دیکھیں نا پاکستان میں دہشتگردی کی جو لہر ہے وہ ہمارے صوبے میں بھی بہت زیادہ ہے آپ کو پتا ہے نا ہمارے صوبے میں روح سے لے کر بہت ساری انٹیلیجنس جو انوالو ہوتی ہیں جو کام کرتے ہیں اور بدقسمتی ہے یہ ہمارے ملک کی کہ ہمارے پاس بہت ساری جگہوں پر قانونی معاملات میں یہ لوگوں کو راستہ مل جاتا ہے کہ یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں تو اس قرارداد کا مقصد یہی تھا کہ جو قانونی راستے سے یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں وہ قانون راستہ چھوٹنے کا ان کے پاس available ہو لیکن ایک طریقہ ہو جہاں پر آپ کو پتا ہے یہی ہمارے ججز کو دمکی دیتے تھے یہ جو دہشتگرد ہوتے تھے ان کو مارنے کی دمکی دیتے تھے فوجیوں کو تو روزانہ دمکی ملتی ہے ان کو تو روزانہ شہید کیا بھی جاتا ہے وہ بیچارے شہید بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں حفیظو رحمان چودری صاحب اس کے اوپر پاکستان بار کاؤنسل کی بڑی ایک واضح پوزیشن رہی ہے تو آپ نے جو انٹی ٹیررس کورٹس بنائے وہ تو آپ نے دہشتگردوں کیلئے بنائے تو پھر ملٹری کورٹس کی آج جو ہے جس کن سیویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی کیا ضرورت پڑ گی جس طرح کے قودہ بابر صاحب سمجھا رہے ہیں ہمیں پاکستان بار کاؤنسل اور تمام بکلا کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ سیویلین کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے آج بھی پاکستان بار کاؤنسل اپنے موقف پر قائم ہے اور ہم نے اسی موقف کے مطابق کی تمام ہم نے ریزولیشنز پاس کی ہیں کہ ملٹری کورٹس میں سیویلین کا ٹرائل بلکل نہیں ہونا چاہیے ہم نے اس کو کنڈیمٹ کیا ہے اور ہم نے اس کی مخالفت کی ہے پاکستان بار کاؤنسل آجہ مگر آجہ اور پاکستان بار کاؤنسل کے اوپر جو کامران مرتضی صاحب ہیں وہ بھی ایک اہم رکن ہیں بار کاؤنسل کے لیڈر ہیں کامران صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ملٹری کورٹس کے معاملے پر عدلیہ اور فوج میں ٹکراؤ کا خطرہ تو نہیں ہے دیکھیں جو کچھ مجھے قودہ سے جائے بہت اعترام ہے مگر جو کچھ اس دن سینٹ میں ہوا ہے وہ ہم نے دستور کی خلاف عرضی کی ہے ہم یہ جو جو جی کے چل ہے یہ اتحار ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ پارا دست ہے سوپی میں مگر یہ اختیار جو ہے یہ ان سے عدیہ سے لیتے ہیں آرمی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا پر نہ ہی جو ہے چیلین کا ملٹی کورٹ میں ٹرائب ہو سکتا ہے جس طرح اسی اتراردار لا گئی لاس مومنٹ میں ایجنڈے کا حصہ نہیں تھی ہمیں پتا نہیں تھا مجھے افسوس ہے کہ میں آخری دس پندرہ میٹ میں اٹھ کے چلا گیا میرا خیال یہ تھا کہ ایجنڈہ ختم ہو گیا آپ صرف وزیر صاحب کی سکیل سے اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے اس بات کے زندگی بھر افسوس رہے گا کہ میں اس دن موجود کیوں نہیں کر اور میں اس کو اقوش کیوں نہیں کر سکا حال کی اندر ہاؤس کی اندر یہ بالکل زیادتی ہے اور اس پہ عدلیہ پہ حملہ ہے دستور پہ حملہ ہے اور اس کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح سے ہمارے ہاؤس میں کیا گیا اگر فرص کر دیجئے کہ اس فیصلے سے آپ کو اختلاف ہے بھی تو اس میں اپنی فائل ہو چکی ہے یا ہو نہیں ہے وہ اس میں اس کا اقوش کیا جانا چاہیے مگر ایک فیصلے کے خلاف اس طرح سے دینا اس کو کراردار لا گیا اور اس کو سکرپ کرنے کی کوشش یا اس کے اوپر اصل انداز ہونے کی کوشش یہ بالکل زیادتی ہے اچھا یہ آپ نے بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی ہے دانیال چودری صاحب کیونکہ آپ بھی ایک وکیل ہیں اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ کلیر نہیں ہے کیونکہ سادیہ عباسی صاحبہ سینیٹر سادیہ عباسی صاحبہ جن کا آپ کی پارٹی سے تعلق ہے انہوں نے تو اس کو اپوز کیا ہے مگر آپ کے کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مگر اگر ان سے انڈیویجولی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے یہ فیئر ٹرائل کی خلاف ورزی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے on trying civilians in military courts دیکھیں جی سادیہ عباسی صاحب نے بالکل اپنی رائے دی ہوگی اور شاید انہوں نے اپنی رائے دی ہو میں کیونکہ یہاں جس پروگرام میں بیٹھا ہوں تو میں اپنے جماعت کا as a spokesperson اور اپنی جماعت کی line اور اس کو represent کر رہا ہوں اور جہاں تک ہمارا military courts کی اوپر ہے we very clear on it کہ we have never been for military courts ہم نے ہمیشہ جمہوریت کو strengthen کرنے کی بات کی ہے لیکن نو مہی کی جو واقعات ہیں انہوں نے اس ملک کو اس تیج ملا کے کھڑا کر دیا تھا جہاں آپ کے تنصیبات جو ہیں ان کی حملوں کی اوپر جہاں فوجی تنصیبات کی حملوں کی اوپر جہاں آپ کے شہدہ کے جہازوں کو جہاں قائدی عظم کے گھر کو جہاں ان کے ڈاکیمنٹس کو جلایا گیا ہے جہاں قائدی عظم کی چیزوں کو جلایا گیا i think that was a war like situation اور ان کو to deal with them ہم نے اس کو agree کیا تھا اور ہم نے کہا تھا we were one of those people مگر دانیہ صاحب پہلے تو military courts fail ہو گئے جو terrorists hardened criminals تھے وہ تو رانہ سناؤلا نے خود کہا کہ ان کو تو بڑی تعداد میں چھوڑ دیا گیا اور جنرل فیض نے چھوڑا تو پھر سوال یہ ہے کہ جن terrorists کو پکڑنے کے لیے آپ نے military courts بنائے تھے اور اس کے لیے آپ ایک خاص ترمیم لے کے آئے تھے وہ terrorists تو آپ نے ایک back door deal کے تحت چھوڑ دیے تو پھر اس کے اندر تو وہ ہی گئے جو بلوچ نیشنلس تھے یہ وہ تو اب آپ پھر سے اس معاملے کو پھر سے repeat کرنا چاہ رہے ہیں جب پہلے یہ معاملہ پوری طریقے سے fail ہو گیا تو اسی لیے یہ سمجھنے سے میں کاثر ہوں کہ اس پار یہ معاملہ کیسے جو ہے یہ کامیاب ہوگا دیکھیں یہ ایک بڑی سوچی سازی تیجے میں یہ ان کو چھوڑا گیا اس میں اس کا جو سلسل ہے عمران خان کی statement سے لے کر ان تمام لوگوں کی statement یہ سب آپ کے سامنے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہی جو دہشتگردی کا ناصور تھا جس کو ہم خیر آباد کہہ کے گئے تھے جس کا دروازہ ہم بند کر کے گئے تھے جس کا chapter ہم over کر کے گئے تھے اور وہ واپس پاکستان میں آیا اور وہ واپس active ہوا اور وہ اسی طرح آپ پلوچستان میں دیکھ رہے ہیں آپ اور صوبے میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جو consequences ہیں اور وہ غلط فیصلہ تھا اور اس کو مجھے لگتا ہے کہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور وہ درست کیا جا رہا ہے آچھا مگر مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیکھئے اگر آپ international آپ تو وکیل ہیں آپ نے international court of jurists کی بھی report پڑھی ہوگی جہاں پہ انہوں نے اس کو condemn کیا اور کہا ہے کہ this is اور میرا خیال ہے تمام بار چاہے وہ کسی سائٹ پہ حامد خان گروپ ہو یا آسمہ جہانگیر گروپ ہو وہ یہ دونوں یہ سمجھتے ہیں یہ fair trial کی خلاف ورزی ہے آخری سوال آپ سے کودہ بابر صاحب جس طرح کہ کامران مرتضی صاحب نے کہا کہ معاملہ اس وقت اپیل میں ہے تو کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو یہ resolution پاس کرنے کی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی اس resolution سے کیا آپ دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے عدالتوں کے اوپر جی دیکھیں ایک تو resolution پاس کرنا صرف ہمارے ہاتھ میں نہیں ہم نے resolution پیش کیا جو ہماری سوچ سمجھتی جو ہماری party line تھی ہم نے وہ پیش کیا اور سینٹ میں ملکے سمام دوستوں نے اس کو پاس کیا سینٹ میں بڑے کم لوگ تھے سینٹرز میں بہت کم لوگوں نے اس کو پاس کیا جو پیٹی آئی جو اس کے خلاف ہے ان کے بھی لوگ تھے یہ تو ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دی جائے کہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم یا چاہتے ہیں یا ہم نہیں چاہتے کہ ان کا free trial ہو یا ہم چاہتے ہیں کہ ان پر سیویلینز پر زور زبزستی ہو یہ بات غلط ہوگی ہم لوگوں نے یہ جب یہ پاس کرنا ہم نے تو پیش کیا تھا پاس پورے سینٹ نہیں کیا اس میں لوگ دستے بیستے پچاستے قورم پورا تھا کامران صاحب بھی نہیں تھا اس دن تو میں بھی نہیں تھا لیکن وہ پاس ہوا اور اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی قانونی جو ہے وہ کیا حیثیت ہوگی اس کی قانونی حیثیت تو کوئی ہے ہی نہیں تو پھر آپ نے ایک محولی بنائے ہماری طرف سے ہماری جو ریزرویشنز ہیں وہ ہم نے ایک اعداد کی شکل میں پیش کر دی ہیں اب آگے اس بات کو ماننا نہیں ماننا یا اس پہ عمل درامت کروانا نہیں کروانا حکومت وقت اور سپریم کورٹ پہ جی ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ قودہ بابر صاحب آپ نے ہمیں جوئن کے ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حفیظ و رحمان چودری صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس کی قانونی حیثیت کوئی ہوگی کوئی اثرات ہوں گے کامران منتظر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے دانیال چودری صاحب زی وقفے کے بعد سپریم کورٹ نے نیچی ہاؤسنگ سکیم ٹاپ سٹی کے مالکان کی جانب سے ریٹائر جنرل فیض حمید کے اخلاف دائر درخواست کو نپٹاتے ہوئے کہا کہ سابق آئیسہ چیف پر لگائے گئے الزامات سنجیدہ نویت کی ہیں اور متاسعہ فریق اس حوالے سے وزارت دفاع سے رابطہ کرے آرٹیکل 184 تین کے تحت دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا کہ بارہ مئی دوہزار سترہ کو پاکستان رینجرز اور آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے ایک مبیجنہ مقدمے کے سلسلے میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور اس کے مالک موئیز احمد کی رہائشگاہ پر چھاپا مارا اور سونے اور ہیرے کے زیورات اور رقم سمیت قیمتی سمان چھین لیا درخواست میں کہا گیا کہ یہ چھاپا اس وقت کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض حمید کی ایمہ پر مارا گیا تھا درخواست میں انکشاف کیا گیا کہ چھاپے کے دوران ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سکیم کے کاغذات بھی قبضے میں لے لئے گئے اور بعد میں دباو ڈالا گیا کہ ٹاپ سٹی کو جنرل فیض حمید کے نامزد کردہ لوگوں کے نام کر دیا جائے سپریم کورٹ نے درخواست کے منرجات کو سنجیدہ قرار دے کر جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی کے حوالے سے گین وزارت دفاع کے کورٹ میں پھینگ دی اس کے علاوہ آج حکومت نے فیضاباد دھرنا کے زمدران کے تائین کے لئے تین رکنی کمیشن تشکیل دے دیا جو دو ماہ میں اپنی تحقیقات مکمل کرے گا ویلکم بیک ناظرین یہی سوال ہم رکھ رہے ہیں اپنے پینل کے سامنے کہ کیا جنرل فیض کے ادگید گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں حفیظو رحمان چودری صاحب جو ایک وکیل ہے ان سے ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قودہ بابر صاحب نے بریک سے پہلے کہا اور ان کے ساتھیوں نے جو قرارداد پیش کی ہے کہ جی سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ہی بھیجنا چاہیے ملٹری کورٹس کے حق میں کہ ان کی ایک ہونی چاہیے ایک سے ہونی چاہیے اس حوالے سے انہوں نے جو سینٹ کے اندر قرارداد پیش کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی قانونی جو حیثیت ہے وہ کیا ہوگی یا اس کے قانونی اثرات کیا ہوں گے میں کامران مرتضی کے بھائی کے ساتھ ایکری کروں گا جو انہوں نے بات کی ہے کہ جب معاملہ سب جوڈیس ہو بیفور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر تو ایسی قرارداد لانی نہیں چاہیے تھی اور یہ صرف پریش رائز کرنے کے لیے اور فیصلے بے اثر انداز ہونے کے لیے یہ جو قرارداد لائی گئی ہے تو ہم اس کو مضمت کرتے ہیں اس کی ایسا یہ کرنا ان کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور جب ایک معاملہ ابھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر تو وہاں سے فیصلہ آجائے جو بھی اگر وہ کہتے ہیں جی یہ ملٹی کورٹ ٹھیک ہے سیویلین کا ٹرائل ادھر ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر وہ فیصلہ کا انتظار کرنا چاہیے تھا نہ کہ یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرنے چاہیے تھے ٹھیک ہے اب عفیزو رمان صاحب آپ جو ہے جو آپ کے موکل ہیں کیا وہ جنرل فیض کے خلاف جو ہے وزارت دفاع سے رابطہ کریں گے یہ بالکل اسی لئے ہم نے جو پٹیشن فائر کی تھی وہ اس میں یہی تھا کہ ڈریکشن دی جائے ڈیفنس منسٹری کو کہ یہ جو ہمارے ساتھ جو بارہ پانچ دوہزار سترہ کو جو واقعہ پیش آیا اس کی تمام ایفیڈنس ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کر کے جو اس کے ذمہ دران ہیں ان کے خلاف جو قانون کے مطابق کاروائی کی جائے تو ڈریکشن ہمیں سپریم کورٹ سے مل گئی ہے اور اس میں جو ٹارنی جنرل وہاں سے پیش ہوئے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ اپلیکیشن ان کی آتی ہے تو ہم کارڈنگ ٹو لار جو ہے اس کو پرسیڈ کریں گے اور جو بھی اس کے ذمہ دران ہوں گے ان کے خلاف بقیدہ کاروائی ہوگی تو وہ اپلیکیشن جو ہمارے کلائنٹ ہے وہ فائل کر رہے ہیں کامران متضا صاحب آپ ایک سینئر وکیل ہیں یہ بتائیے کہ کیا وزارت دفاع جو ہے وہ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز انیشیئٹ بھی کر سکتا ہے جنرل فیض کے خلاف ان کو بحال کرنا پڑے گا ان کو بحال کر کے ان کو اپنی پوزیشن پھر سٹور کر کے اگر وہ چاہیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ کے حال کجھو ہے ریکارٹ کرنا پڑے گا اور دن جو ہے اس کو ان کے خلاف بسیر کیا جا سکتا ہے تانیم میں بن جائز ہے میرا خیال ہے کہ صرف ان کے خلاف یہی الزام نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سارے الزامات ہیں اور بہت سارے معاملات میں ان سیاسی معاملات میں جنرل ان کا قدرات ہے وہ خاصہ اگر یہ سچ ہے مجھے نہیں پتا اس بات مگر سیاسی طور پڑے گا مگر سیاسی طور پڑے گا اگر یہ سچ ہے مجھے نہیں پتا اس بات مگر سیاسی طور پڑے گا آپ کی جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے کیونکہ آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آرہی آپ کی بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جنرل فیض کو پہلے اپنے عوضے پر بحال کرنا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو آرمی ایکٹ کی تحت پوسیڈ کرنا پڑے گا اور جب ان کو آرمی ایکٹ کے تحت پوسیڈ کرنا پڑے گا تو ان کو آرمی میں واپس جنرل لانا پڑے گا یعنی وہ ریٹائرمنٹ کا آرڈ ریکال کر کے پھر اس کے بعد پوسیڈ کریں گے اسی لئے تو ہم وہ سیولیٹ ٹرائل کی بھی مخاطفت کرتے ہیں کہ وہ تو آپ کو سبجیکٹ ہی نہیں ہے اور وہ جو آپ کو جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اس کی ضد میں عمران خان صاحب آتے ہیں یا کوئی اور آتے ہیں غلط ہے تو وہ غلط ہے نہیں کیس غلط ہے تو یہ اس اس معاملے میں یہ آرڈر اس آرڈر کو ریکال کر کے اور اس کے بعد جو ان کے پاس پوسیڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے دانیال چودری صاحب آپ جو کامران مرتضی صاحب بات کر رہے ہیں آپ اسے متفق ہیں آپ بھی ایک وکیل ہیں اور یہ ایک تنقید کی جاتی ہے مجھے پتا ہے آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں ملٹری کوٹس کے اندر سیویلینز کے ٹرائل کا مگر وہ کہتے ہیں اور دیکھیں جے یو آئی ایف جو ہے وہ بھی مخالفت کرتی رہے ہیں پی ٹی آئی کی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصول اصول ہوتا ہے اگر اس کے اندر عمران خان اس وقت اس کی زد میں آتے آئے تو وہ بھی غلط ہے اور کل بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں دیکھیں پہلے جو آپ نے بات کی وہ ایک لوگ کا میکسم ہے دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کا چیز نہیں ہے کہ ہاں سیلیکٹیو جسٹس کیا جا رہا ہے یہ سیلیکٹیو جسٹس یہاں جو پہلے ہی جو سیکشن ٹو ڈی اور ٹو ڈی ڈی جو اس کی پروویزنز ہیں ان میں ملٹری کوٹس کی جہاں تنصبات کی بات آتی ہے اور جہاں آتی انسٹالیشنز کا اندراج پہلے ہی ہے اس میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں ملٹری کوٹس میں جہاں پلٹیکل لوگوں کا یا ایسے لوگوں کا جن کی سٹیٹمنٹس ہوں ہم اس کے خلاف ہیں لیکن جو نو امی کے واقعات ہیں وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اس کا سینایریو بڑا ڈیفرنٹ ہے آپ اس کو کراس تر بورڈ اس چیز کو نہیں کر سکتے نہیں مگر کامران صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کو آپ نے اپنے عوضے پہ بحال کرنا ہوگا پہلے آپ ان کو بحال کریں گے آپ ان کو واپس ملٹری سروس میں لے کے آئیں گے پھر آپ ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں یا کورٹ مارشل کر سکتے ہیں ویسے نہیں آپ کر سکتے دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی یا اتنے سینئر آفیشل وہ رہے چکے ہیں بلکل پاکستان میں ایسا ہوتا رہا کہ کوئی چھوٹے لیبل پہ یا کچھ اور لیبلز میں لیکن جو وہ پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا یا ہولڈ کرتے رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہوگی اگر بہت ہوا بھی تو ان کو کوئی ٹرائل اگر کسی اور طرح انہوں نے فیس کر لیا تو وہ کریں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بات کورٹ مارشل اور یہاں تک پہنچے گی اچھا حفیظ و ریمان چودری صاحب آپ کے جو موقع ہے وہ کیا چاہیں گے کیا وہ چاہیں گے کہ جنرل فیز حمید کا جو ہے ایک طریقے سے کوٹ مارشل ہو اور جس طرح کامران مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے کوٹ مارشل کرنا ہے تو پھر آپ کو جنرل فیز کی جو ایک اسٹیٹس تھا از انامی آفیسر اس کو بحال کرنا ہوگا جی میں اس میں ارس کروں جب ہم نے یہ پٹیشن فائل کی اس میں ڈپٹی ٹورنی جنرل جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے پیش ہوئے اور انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ اپلیکیشن ان کی جو ہے ہم منسٹری آف ڈیفنس میں اس کو پرسیڈ کریں گے اور یہ ہو سکتا ہے ان کا ٹرائل تو وہاں بھی ان کی یہ کنسیڈ کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے دریکشن جو ہے سپرینگ فورٹ کی طرف سے پاس کی گئی ہے اور اگر آپ نے وہ آرڈر پڑا ہو تو بڑا کلیر کٹ ہے اس کے اندر کہ یہ بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایلیگیشنز اس ایپلیکیشن میں ایک ایک لفظ وہ سچ ہے اس کی پوری ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے جو میرے کلائنٹ ہمارے پاس موجود ہے تمام ویڈیوز ہر چیز اویلیبل ہے تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اگر ہائی کورٹ کے آرڈر کو کامرار مرتضی دیکھیں تو وہ بڑا واضح انہوں نے بلکل ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد آرڈر پاس کیا اور انہوں نے کہا جی بلکل اس وقت سیلوئنگ تھے تمام جو جن کے اوپر ایلیگیشنز ہے تو لہذا ان کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ دیکشن پاس کی گئے مگر ایک بات بتائیے فیزو رحمان صاحب کہ آپ نے ایف آئی آر درج کرنے کے بجائے آپ براہ راز سپریم کورٹ درخواست لے کے کیوں چلے گئے اس لیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کوئی بھی پلیس سٹیشن یا کوئی عدالت کوئی یہ جو اپلیکشن ہے اس میں بڑے سیریس ہے جب کوٹ نے ان سے کوئی سٹیشن کیا تو انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے اور ہم نے ان کو بتایا کوٹ کے اندر کہ تمام ایویڈیس وجود ہے تو اس کے بعد یہ دیکشن دی گئی ہے تو اگر ہم کسی عام تھانے میں جائیں یا کسی پلیس والے کے پاس جائیں تو یاسے کیس کبھی جسر نہیں ہوتا کوئی بات سنتا بھی نہیں یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں ایسی چیزوں کو لیتے وے مگر حفیظ الرحمن صاحب ایک طرف سے لاپتہ افراد کا معاملہ وہ بھی سپریم کورٹ نہیں ٹیک وہاں پہ کیوں نہیں استعمال کی اور لاپتہ افراد کے معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا یہ ہم پوچھیں گے آپ سے بھی کامران مرتضی صاحب سے بھی وقف کے بعد ناظرین کامران مرتضی صاحب آپ نے حفیظ الرحمن صاحب کی بات سنی ایک طرف سے سپریم کورٹ جنرل فیض کے معاملے کو اٹھا لیتی ہے اس کے پر آرڈر بھی آ جاتا ہے مگر دوسری طرف سپریم کورٹ لاپتہ افراد کے معاملے پر ایک سو چوراسی تین کے تحج درخواست ہیں اسے سننے سے انکار کر دیتی ہے اس کی کیا وجہ دیکھیں یہ حالان کہ یہ پاکستان کی زندگی اور بقا کا مسئلہ ہے یہ لاپتہ افراد کا معاملہ اگر آپ یہ لاپتہ والے معاملے کو پتہ نہیں کریں پتہ نہیں لگائیں گے تو مجھے آگے سب کچھ اچھا نظر نہیں آتا یہ وہ الجا ہوا داغہ ہے جس کو آپ نے سلجانے کے لیے لاپتہ افراد کے معاملے سے اس نہیں کھولیں گے تو پھر نفرت بھڑ رہی ہے دن دگنی رات جگنی اور بانس کا پودہ شاید آپ میں نہیں دیکھا کہ کس طرح سے وہ بڑا ہوتا ہے وہ ایک دن میں چھ اٹھ 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 تک اوپر آ جاتا ہے تو یہ اس طرح سے آپ اس کو سمجھ دی تو اس مسئلے نہیں اٹھ رہی تو اس کی درستی ہونی چاہیے یہ پاکستان کے دستور کا مسئلہ ہے اور یہ مفاد آما کا مسئلہ ہے دانیال چودری صاحب آپ نے کامران مرتضی صاحب کی بات سن لی یہ اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ سینکھروں کی تعداد میں لاپتہ افراد ہیں اور وہاں پہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہے تو اس کو عدالت میں لے آؤ اگر مر گیا ہے تو اس کی لاش دے جاؤ اب مریم نواز صاحبہ جی بھی جب آخری بار گئی تھی تو انہوں نے لاپتہ افراد کی جو فیملیز ہیں ان سے ملاقات کی تھی آپ وقیلیں ایک طرف سے سپریم کورٹ جنرل فیض کا معاملہ تو اٹھا لیتے ہیں لاپتہ افراد کا معاملہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں دیکھیں میں تو جب ایک اگری کرتا ہوں آپ کی والدہ نے اس چانس کی اوپر بڑا سٹرگل کیا ہے ان کی ایک پوری جو بیج ہے اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہ کیا تو یہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا درخت بن جائے گا تو اس کو حل ہونا چاہیے سپریم کورٹ کورٹ کو اپنا ایکشن لینا چاہیے اور ان لوگوں کو وہ لوگوں کے ماں بچے ہیں بیٹے ہیں ان کو دیکھیں جب تک آپ ان کو جسٹس نہیں ملے گا جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا جب تک ان کو وہی جو پہلے جو پڑھا تھا کہ سیلیکٹیو جسٹس جو ہے پھر یہ وہی بات ہو جائے گی کہ ان جسٹس ہوگا اور یہ جب آگ اگر کبھی خدا نہ خاصتہ لگ گئی تو یہ بجھانا بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ بڑا امپورٹنٹ اور سنسیٹیو ٹاپک ہے اور اس کو ایڈریس کرنا کوٹس کو بہت ضروری ہے کہ اس کو اونٹ کو ایک کروٹ کٹھائیں یہاں لوگوں کی پوری زندگیہ گزر گئی مگر چونکہ مسلم لیگ نون نے اس معاملے کو اٹھایا تھا جب مریم نواز صاحبہ کوٹس گئی تھی اس بار مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ لاپتہ افراد کی فیملی سے ملی ہے چونکہ پہلے تو وہ یقین دھیانی کر کے آئے تھے کہ جب کبھی ہم حکومت میں آئیں اس مسئلے کو اٹھائیں گے تو اس بار آپ کوٹس ملی اور ملک میں تو انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ اس کی آواز اٹھائیں گے اور اس لیے نہیں کی کسی خلاف کیونکہ ہمارا بلیف ہے کہ ان لوگوں کو ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا غلطی ہوئی کیسے ہوا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ان کو ایک رات کی سکون کی نیند تب آئی گی جب ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے بیارے جو ان کے بریڈ ارنرز تھے وہ آج کہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری جماعت انشاءاللہ ان کی آواز لازمی اٹھائے چلیں یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کر دی چونکہ لوگ جو ہے وہ اپنے زخموں کو لے کے سیاستدانوں کے پاس آتے اور کہاں جائیں گے مگر حفیظ ریمان صاحب اگر ہم جنرل فیض کے معاملے کو پھر سے لیں تو ان کو ریٹائر ہوئے کوئی ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو اتنی دیر کیوں لگا دیا عدالت سے رجوع کرنی میں اب اس وجہ سے ہم نے اپلیکیشن دیا جو اس وقت ایک ڈکیتی ہوئی اس کے گھر میں 12 5 2017 کو اس کی تمام evidence ہم نے دی کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے ان کے فادر ان لا کی ڈیت ہوگی اس واقعے سے ایک بچہ ہے بلکل مفلوش ہوکے رہ گیا ہوا ہے سترہ ٹھارہ سال کا بچہ ہے وہ بلکل اس کی جو دینی کفیت خراب ہو بڑا افسوس ہو ہے مگر میں آپ سے اس لئے بھی پوچھ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ نے 184 3 میں یہ اٹھا لیا ہے تو آپ کو حیرت نہیں ہوئی چونکہ اس کے اوپر قاضی فائزیسہ صاحب جسٹس کازی فائزیسہ بار بار کہ چکے ہیں کہ ہم دیکھ دیکھ کہ یہ جو اختیار ہے اس کو استعمال کریں گے انہوں نے خود اپنے اس میں دیکھ انہوں نے تو ادھر ماملہ منسٹری آف دیفنس کو کہ ہم جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیں گے تو انہوں نے اس بیان کی روشنی میں اس کو ڈسپوز آف کی ہے مگر ٹیک اپ تو کیا نا جی حفیظ رحمان صاحب اس کو ٹیک اپ تو کیا ریجسٹرار تو کئی چیزوں کو ٹیک اپ بھی نہیں کرتے لا پتہ افراد کے معاملے کو نہیں کرتے ریجسٹرار ٹیک اپ وہ جو کمر مئی سے جس وقت یہ واقع ہوا اس کے ساتھ یہ واقع ہوا ہے اور ایک ایسا شہری جو ہائیس ٹیک سپیر ہے اس کے ساتھ اگر یہ واقع ہوتا اس کے فنڈامنٹل رائٹس کا آپ دیکھیں کیا اس کے ساتھ کیا اس کی پراب ٹی ساری اس کی برواد ہوگی اس کی تباہ ہوگی اس کی فیان تباہ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اس بلکل عام لوگوں کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے حفیظ ورحمان صاحب کہ ان کی تو پرابٹی تباہ ہوئی ہے ادھر تو خاندان تباہ ہوگئے کہ پتہ ہی نہیں کہ ان کا باپ بیٹا جو ہے یا خاتون بھی کچھ ہیں لا پتہ کہ وہ گھر واپس آئیں گے تو کب آئیں گے اسے بڑی آپ کا نقصان کیا ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ حفیظ رحمان چودری صاحب جناب کامران مرتضی صاحب دانیال چودری صاحب اور کودہ بابر صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا تھا ناظرین پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے سیاست دانوں سے یہ توقع رکھے ہوئے ہیں کہ چاہے وہ لائن کے اس پار ہوں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں یا ان کے خلاف کرے ہوں کم از کم ان کی جو ایک حفاظت ہے ان کے فنڈمنٹل رائٹس کی وہ سیاست دان کریں گے اور ایک منیمم جو ہے کنسنسس ان کا ہونا چاہیے چارٹر آف اکانومی بھی وہ کہتے ہونا چاہیے تو چارٹر آف یومن رائٹس بھی ہونا چاہیے جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق ہمارے لوگوں کو ملیں بہت بہت شکریہ جوئن کرنے کا بنیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ